ہلال نارنوند اور لگاتار بات کرا بی جے پی کے لگاتار ویکیٹ پہ ویکیٹ گرنے لگ رہے ہیں پتھ جڑ جیسی ایک جو پتھ جڑ ریتو آ رہا ہے اس جیسی ریتو لگی ہے بی جے پی کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے کہہ سکتے ہیں کیونکہ آج کی جو یہاں جو جن سباہ کو سمبود دید کرے دے چودری بوپیندر شنگ اڈا اس کے آنے کے بعد کئی جو بی جے پی کے جو کاریہ کرتا شکریہ کریہ کرتا نیتہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کو جس کا بہت زیادہ پرباہ ہو ہے انہوں نے بی جے پی کو بائے بائے کہہ کے کونگرے سے آتھ ملا لیا ہے جس میں سے راج برسندو کے بائی تھے ان کا نام تو میرے یاد نہیں ہے سکھ برسندو اور جلا پرسد موکے کے اوپر موکے کے اوپر جلا پرسد ہے اور یہ جو میرے سامنے جو سکسیس دکھنے لگ ریش کو کون نہیں جانتا پورے ریانے کے اندر جو سٹار پرچار پرباری ایس وائی ال کے ماملے میں انہوں نے بھی پھول کو ایک سائیڈ میں رکھ دیا اور کونگریس سے آتھ ملا لیا ہے ان سے جانیں گے کیا ریزن رہا کونگریس سے آتھ ملانے کا کیا ایک تفان سا آ گیا ہے ایک آندھی سی آ گئی ہے کیوں بی جے پی کے لگاتار ویکیٹ گرن لائر ہے کیوں جی جے پی کے گرن لائر ہے کیوں انہیل سو بغدر مچی ہوئی ہے تو ستیوان جی سب سے پہلے تو آپ کا سواگت ترنگا ہے اور وہ ساتھ میں گرم میں ہے کچھ خوشی میں مطلب جھوم اٹھے آج خوشی بھی کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں ابھی تک کہہ سکتے ہیں دس سال سے ہم بی جی پی کو بوٹ دے رہے دس سال سے دس سال سے دو یوزنہ ہوگی اور اب جو آلات دیکھے اندر سرکار کے پردیش سرکار کے اوٹ تو ہم نے بڑا دل ہمارا دکھی محسوس ہوا میں کیونکہ ایک بھی ایسا کوئی کاکاری ہے دیش کے پردان منتری نے جن ہی تمہیں نہیں کیا جو پہلے لیے اپنا لیے پہلے لیے دیش کی دیش کی پردیش کی جنتہ سے کبھی پوچھا نہیں کوئی ایسی گوش دیماغ ٹھیک تھا کہ کل تھی تو گیت گاؤ تھے آپ نکتے رام راج جا گیا آج نکتے پہلے ہی تمہیں کن لے رہے ہاں تیری آپ کی بات سہی ہے ایک بکایا تھا ہم نے کچھ پریورتن ہونے وڑا ہے یہ سچائی ہے آپ کی بات لیکن لگتا تھا ہشتم لیکن اس کا بھی پریت ہوا سارا بھی سواس لگ رہا تھا میں آپ کو ایک بات بتنا چاہتا ہوں دس سال کے دوران اس دیش کے پردان منتری نے آج تک شامی میڈیا کے بیٹھ کے کوئی بات کرنے کی احمد نہیں اچھا اور ایک جتنے بھی دیش کے پردان منتری رہے ہیں سبھی بیٹھ کے بات کرتے تھے آم دیش کی جن اتکے مودے سامنے بتاتے تھے لوگوں کو یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ستیوان دوان جی کا کہ پردان منتری نریندر مودی نے ایک دن بھی اوپن پریس کونفرنس جس طرح سے ہم بیٹھے ہیں پریس کونفرنس تو نہیں لگا گے سنگل کرنے لگ رہے ہیں اس طرح سے اوپن لی بہت سارے میڈیا کے ساتھ بلائے کہ پردان منتری نریندر مودی نے کبھی بھی بودھیوں کو پر بات نہیں کی کوئی بھی پریس کونفرنس آج تک نہیں کی ریلیا تو بہت ساری کریے ہیں نہیں آپ کی بات سے آپ کی بات سے سہم مت دوں ازاروں ریلیا کی اس نے تیزی پردان منتری نے کی ہے بات کر لو دس سال پیچھے چلے جاؤ نہیں دیکھو جیسے منمون سنگل بھی دیش کے پردان منتر رہے ہیں انہوں نے کبھی ریلی نہیں کی راجنی تک ریلی راجنی تک ریلی بہت کم کی ہے بلکل بلکل اس نے عام لوگوں میڈیا بلا کے اس کے سامنے اپنا دیش کا پکس رکھیا سیکڑو پریس کونفرنس کر چکے ہیں منمون جی لگ 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 ساڑے پانسو پریس کونفرنس کری ہے منمون جی بلکل کری ہے تو کیوں بچن لگ رہے تھے آپ کے پردان منتری مود دی جی ہمارے دیش کے علاہ لے آپ کے تو کلو ہیں سارے دیش کے پردان منتری دو تو کیوں بچن لگ رہے ہیں پریس کونفرنس سے وہ سچائی سے بھاگتا ہے یعنی کی آپ کو دس سال کے باد پتا چلیا جھوٹ بول رہے پھر آپ بھی باد محلوب ہو ہے بھائی پہلاں بیرہوں داد کیا نیشہ گلہ جاؤں دے بھائی بتاؤں سچی بتاؤں آتما آتا ہے رہے ایل نہ باد مہنیو کئے گیا تھا پردان منتری میں موقع بتاؤں رہے بہت بڑی ریلنی میں نبلا ایش وائل کا پانی دے دیوں آر یہاں لیا گیا چا میں پاکستان کا روکنا پڑو اور اس دیش کا پردان منتری نے ایس وائلہ مدہ پہ ایک سبت نہیں تھا آج تک سبت بولیا بھی نہیں نہ پردیش کے مکھے منتری نے نہ اس دیش کا پردان منتری نے بھائی اور جو اس نے بڑے بڑے ایشے ویناسکاری چیزیں ستاپیت کی ہے اس نے پردان منتری نے اگنیویر یوزنا چلائی اور چیار سال میں پانچ سال میں بچہ کیا کرے گا وہ اس کا بویشہ خراب کرنا لگ رہا ہے اور دیش کی ماری بڑے باردیش کی یعنی کی کہنے کا مطلب جو ڈیسیزن ہے جو پھینسلے ہے پردان منتری مودی کے ان سے کئی نا کئی خپا ہوگیا آپ بلکل جن ہیت کے خلاف ایس نے لیے کس نے گیا تھا کرسی کانون لیا یہ کوئی نہ کسان نے کوئی مانگ نہیں رکھی نہ کوئی دیش کے جنتان سے اس نے پوچھا نہ دیش اور پردیش کسانوں سے پوچھا اپنا لیا کانون لاغ میں بنا دیا بھائی کسان کے دروازے میں کوئی کوئی ٹائم تھا پیچھے وڑے دروازے میں کوئی آگے دے ہوں تو کانون لاغ اچھا دوسری بات اب کورونا کے دوران اس وقتی نے گمراہ تو سارا دیش کر دیا کورونا کے ٹیم اس نے کہا تاری بجالیو کورونا باگ جے گا تاری بجالیو کورونا باگ جے گا لائٹ چا سالیو کورونا باگ جے گا پھر لائے دیے جب اردفتی انجیکشن بھائی تین تین چیکچی آرے جان بچانے کے لئے لگا رہے تھے انگلینڈ میں جب اس دوا کا جو بھارت میں نیرمیت ہوئی تھی کورونا ہوا رہی جب اس کا ریچرچ ہوا سائنٹیشن ریچرچ کیا اور کمپنی نے مالی عدالت میں بھائی یہ دعائی جو کورونا دی گئی تھی لوگوں کو آرٹیک برین امریز آئی سامنے برین امریز اور آرٹیک میں زیادہ نقصان سابیت ہوگی وہ دعائی عدالت کے سامنے اس نے سبی کار کیا کمپنی نے رائی تھی دکت مان جو کہ ٹکے لائے دیئے آج گا لوگوں بھی بڑے ہوں لگ رہے ہیں جنہیں ٹکے لوائے لیے اس ڈرمہ مطلب کئی نا کئی مرنے لگ رہے ہیں اور بھی زیادہ بائے ہو گیا زیادہ بائے بھی تو رہے ہیں بیماری کیے میں ہو نیوکہ کتے بینج وہ کورونا ٹکا سید رہا ہو ایسے ہالا دیش میں پیدا کر دیشن ہے آجاروں لوگ مر گیا آجاروں لوگ پیدا چل چل کے ٹکانے پا نہیں پہنچ چکے اب کیس چیز کی گارنٹی دین لگ رہے ہیں موڈی کی گارنٹی اب کی بار چار سو پار وہ سو دن بھی مانگے تھے موڈی نے سو دن دیجئے میرے کو میں اس دیش کی تصویر بدل دیوں گا میرے کو کیا وندن دیجئے میرے کو چورائے پہ جو سجا جو دینا چاہو دیش دے 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 گا کیا ہوا ان کا 22 سنو میری بات اس نے سب سے بڑے جو پھائنچ لے دیش کے خلاف سب سے بڑے پھائنچ لے نوٹ بندی مار دی آدمیات تک بڑھ دیش پورا بھار دیش رجیش ویکتی کا ماں باپ گر میں کوئی شادی کرنی یو بچے گی پورا دیش کو اور اب بہت سمیہ لگے گا اوپرتے ہوئے دوسرا ہی نا کرونا جو گلت جلد بازی میں دیش کی جنتہ کو لگو آئے ہیں وہ گلت کام کیا اگنی میری وہ گلت کام کیا اور جی ایش ٹی آج کل ایسا سسٹم کر دیا اگر آپ نے ایک آٹو رکشہ لے لی اور جب وہ آپ کا نام ٹرانسپر ہوگی اسٹیم کا ڈیلے سے اس کا لیکھا جو کھا اس کی قیمت لکھے آپ کی آئی ڈی میں چلی جائے گی آپ اس آئی ڈی سے دنوان بن جاؤ گے مطلب اس کو گریب بھی ہمیں نیچے رہی نہیں سکتے آپ کار لے لیو جیپ لے لیو آپ کوئی وائکل لکھئی دو آپ اچھا ایک سسٹم ابھی کر دیا ابھی پیچھے پرسنو کبھارو آیا وہ تھا کہ جو بیجلی کے پاس بیجلیہ کنیکشن ہے گھر کے لیے اب کوئی گریب ایک دو چیار پانچ بیل نہیں برسدہ بیل زیادہ آ جاتا ہے تو وہ فیملی آڈی بھی کسی کھاتے سے پرسنے سے کٹ سکتے ہوئے ایسے حالات پیدا گرد دی دیشن میں تو اب کونگریس کا پہن لیا آپ نے کونگریس آڈے کون سے بھلے انہیں بھی ستر سال لٹے دیشنے بھائی میں بتاؤں آپ میں پانچ سال یوٹھ کونگریس کا پردان رہا ناردوند کا اور چودہ سال رہا میں کونگریس کا پردان چودہ سالی سے لگتا ہے تو پھر کیوں چھوڑ گے چلے گے تھے اور دیشنی کا وائس شینئر وائس پریزنٹ رہا ہوں لیکن اسے کونگریس میں کئی نیتا تھے جو کرپسن ڈوب گے تھے انہ جارے گاندوں چل پڑیا لوگ بھائے اس میں ہم بھی بھائے کے ساتھ میں یہ ہمارے ساتھ بڑی اب پتہ چلے بھائی یہ تو بہت بھاری نقصان ہو جائے گا دیش کو دیش برباد ہو جائے گا دوسری بات ایک بات اور بتاؤں اپنے ایشتی دو چی دیکھا ہے اندو مسلم مندر اور وہ کئی نا مسجد اور کچھ نہیں دیکھتا رہا ہم نے مندر تک یہ لینا سے ہم نے مسجد تک یہ لینا ہے تب اندووں کی اور مسلمانوں کے بڑا پرتی بارت اور دنوں کوم اندوستان کو جواد کرانے مگرے جو خلاب لڑی مسلمان بھی لڑی آر اندو بھی لڑی آج اجادتی دلو موسلمانوں نے اندووں نے ملکے آج اندو مسلمان اندو مسلمان اور کچھ سوڑنی دیش دیش کے پرامندر کے پاس انہوں نے تو کل کی ریلی میں بولا ہے اس میں بولا ہے کانگریس نے جو منوفیسٹو بنایا ہے جو گوشنا پتر بنایا وہ شرپ مسلمانوں کے لیے بنایا ہے اس نے تو پھر بھی بول دیا دیما جس دیش کا راجہ کا دیما خرا ہو جائے نا وہ اس کا بڑا دوس پر باہتا پھر آنے مالے سمجھ تو اس دیش کا پردامندری ایسی باتیں کرتا ہے ایسی بکواس باتیں کرتا ہے ایک دیش باتیں کرنی چاہیے کبھی اندرہ کو بیدیشی بولتا ہے کدھی کسی کو بولتا ہے کسی کو گل ٹپنی کرتا ہے اس کے پریوار پر جواللال نیرو پریوار پر ٹپنی کرتا ہے اور اس پریوار کیا ریس کرو گے آپ اس نے سادت دی ہے راجہ گاندی دیش کے لیے سہید ہو گئے ہے اندرہ گاندی جی ہو گی تھی جواللال نیرو نیرو دیش دیش کو کس امید کو لے کر آپ نے بی جی پی چھوڑ دی اور کس امید کو لے کر کونگریس جوالل کی جواللال جواللال دیش کا بلا ہو جی گوکرے پریوارتن ہو جی گوکرے بھائی دیش یا تو جواللال چپے چپے چھوٹے سے لے کے بڑے تکان پریوارتن ہو جائی پریوارتن ہو جائی پریوارتن سے کیا ہوگا کوئی راستر بچانا کوئی کچھ بچانا ہے کیا بچ پائے گا رام در بچ جگہ ان کی دوشت دوپر شیٹ دیا بھائی کس کی کونگریس کی بی جی پی کی کونگریس سرکار باندھ دیش سینٹر میں من نے خود سروے کریا بھائی میرے سار لوگ سب آگا سو دا دن من پورے بیدان نو کے نو بیدان سب چیتر کا میں خود سروے کیا لیکن سروے کو بتایا تو کسی پبلک نہیں کیا کسی پارٹی نقصان ہو جائے در لگا کسی نقصان نہیں لیکن اس میں اتنا مارزن ہے پوری پریورتن کے مہا پریورتن ہے پردیش میں اچھ بھی ہو سکتا ہے کونسی پارٹی خود نقصان ہو جگہ مان دنگ مکہ منتری آرہ سب آردس کی در سیٹ ساری کان کان دی کب من در سی بتاو چلو لاشٹ میں میں آپ کی دور پھر آنگا اور بہت سارے بڑے بیٹھے یو آس بیٹھے ان تبی ایک دو دو سیکن پچ سیکن آج سار پانچو چا میڈ میڈ آلی چا سار پانچو چا مسٹر ہو چا کوئی کرم چا سب چک رہے سار سار اوڑک دکھ دکھ اوپر سار امیت سار گرہ منتری دیش کے یہاں عریانہ کے پورو سیم ریلی کر کے کیا لگتا ہے وہاں بہت زیادہ بیڑ بتاؤ یہاں بھی زیادہ بیڑ بتاؤ کچھ نیت کچھ نیت کچھ خالی پڑی تیرون کی گرہ پانچو آدمی تھے بس بس ہے مارو پانچو آدمی اوڑایا تھا سنٹر کھالی شنگل اوڑے اوپر پانچ جار آدمی آدمی پانچو آدمی تو کیا مطلب دکھان لگ رہے پانچو آدمی پانچ آدمی کیا ہوگا کتنے بوٹوں سے ہوگی کم سے کم دو لاک سے جے پرکاس انشہار کے لوگ سباب پرتیاسی جو گٹھ بندن پرتیاسی دو دو لاک یا تین لاک دو لاک کم سے ہے کیا لوگ وشواس کر پاؤ گئی ان کے اوپر پہلا آئی وشواس تین بدو ایسے بولن لگ رہے تھے اپنے موں سے بنیاء واد دے کیے ہم نے وہ کام کر کے دکھائے کیا ریالٹی بول رہے دے چھتیس برادریا کرم گرے ایسے پرکاس ایسے انکہ بنا رکھے بے کوب لوگ وہ پارٹی میں سارا سوڈدہ اککے سوڈدہ کس سوڈدہ کانگریز جی پی جی پی ساری جو بورٹ توڑ جی 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 نکشان کرا کانگریز چالدہ کنی چلدہ کنی انکہ نو نیرند سوڈدہ پڑ دن سوڈدہ چلدہ چلدہ دن اس دن بنا بنا اس لئے لین سوڈدہ 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 پیشت، پیشت؟ چلو دنے واد ہاں جی نام جائے برشی جائے برشی کیا لگتا ہے آج کے محول کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ پورے پردیش ریانہ کے اندر کانگریش کی جوردستان لہر آری ہے ہاں لہر آری ہے جی بی جی پی کو سب نے نکال ارپال کیا لگتا ہے یوہوں کے لیے ہمارے دیش کے پردان منتری نریندر موڈی نے وادے کیتے سالانہ دو کروڑ روزگار دوں گا کیا ہوا یوہوں کے لیے کی چھوٹے ہیں بھائی دیش میں پھوز مزا کر دے چار سال کی واہ بنے دی واہ ختم کر دی لوگ بچارے پڑک دے آنڈا ہے یوہ کے کر دے اس نے کچھ نہیں کرے آج جملے بعد ہے تو کس پہ آس لائے بیٹھے ہو پھلا بھوپیندر سنگھ اوڈا کونگریس پہ بھوپیندر سنگھ اوڈا تو ایک سٹیٹ کے مکھے منتری بن سکتے ہیں سینٹر کی بات چلے پرورو بہت نہیں تا سینٹر میں کونگریس پہ آس لگا رہے ہیں لگتا ہے کونگریس بنے پاؤ گی ہاں بلکل پورا سینٹر کی پورا سینٹر کی پورا سینٹر کی کم سے کم بے ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو ہو جاؤ گی چیار سو پار کی گارنٹی دے رہا ہے کہ مو دی نے جملے بعد جھوٹا ہے دو بار ہے لگا لیا تیسری بار ہے ٹریک لگا لیا جملے بعد جھوٹا ہے کمال کے لئے چیار ترکھنے بیرا پٹچے گا مظلو کن کام مو سے سنتوشنی ہو آپ مو دی کے بہت اچھے کام کی کام تو کریا کچھ نہیں دیش لوٹ کے گھائے لیا جو ستر سال مجھوڑ رکھا تھا وہ سب کمیں بیج دیا چھوڑیا گے کسانوں کی تنکھا بین دی پینسن بین دی دو جار روپے تیسرے مینے دوسرے تیسرے مینے آٹھ جار چھوڑ روپے میں خود کسان ہوں میرا تو کوئی تنکھان دی نہیں میرا پتا کسان میرا بائی کسان سب کا جمین ایک ایک دو دو کلہ کسان سمری دی ہو جنا کا پیسہ نہیں آگا نہیں آندا ایک پرسنٹ بھی نہیں آندا بلکل بھی نہیں آندا تو پھر وہ جوٹھے بولنا دا گریہ جوٹھے جملے بعد جوٹھے پورا 101% چلو بھائی ایک بار یہ پیچھے جو میرے پیچھے پنڈال دکھنے لگ رہے ہیں یہاں پر اریانہ کے پورو سی ایم چودری بھوپے اندر سنگھ اڈا اور اڈے بانجی اور جو بھی چھوٹے کاریے کرتا ہے جو دعوے ٹھوکن لگ رہے ہیں اپنے آپ نے ویدان سبا میں شیٹ لینے کے ستیون دوان جیسے جنہوں نے کونگریس کا فٹکا پہن لیا اپنے لائیو میں دیکھا بھی ہم نہ دکھا تھا اپنے لائیو میں دیکھا ہوں ہم تو کسی کے سیر نہیں گھن سکتے آپ کو اوپر چھوٹا نہیں پوری ویڈیو کتنے لوگ تھے کیا ہوا یہاں اور کیا ہوا ہی سار اس آر بھی ہمارا جو دوسرا ریپورٹر چینل کو پر وہ بھی لائیو چل رہا تھا وہاں کی اور یہاں کی تولنا کر کے آپ نے کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دینی ہے ستیون جی لاشٹ میں کیا کہنا ہے کیا رہے گا جو آشواسن دیوگے جو ہوا جھوٹے نکڑے خوکڑے نکڑے تو پھر آپ کی مضالب خال کھچے گے لوگ بھائی میں نہیں بود رہا یہ پردیش کی جنتہ کی واج ہے پریورتن کی پریورتن کی واج ہے سچائی بتاتا ہوں آپ کو ہر برادی 36 برادری یہ تو کہتے ہیں ان کے پاس مددہ ہے نہیں یہ کہتے ہندو مسلم مندر مسجد بس میں یہ کہہ رہا ہوں پوری 36 ہماری جو کومنیٹی ہے جو بائی چارے کی ہماری مشہل ہریانے میں جو ہمارے ہم مل جل کے رہتے ہیں مل جل کے رہتے ہیں جو پورے پردیش میں اب 36 برادری کی واج ہے جنتہ جناردن کی 36 برادری کی واج ہے کہ اب کی بارت پریورتن بہت جروری ہے نہیں تو دیش کے آلات خراب ہو جائے گی دیش ویناس ہو جائے گا دیش کا ایک بات بتاؤ آپ اپنے مددہ سے تو نہیں بٹکو جو آپ سٹار پرچار پر باری تھے ایس وائی ایل کے ایس وائی ایل کا مددہ کی مانگ یوں کہ توں رکھو گے ایک مطلب چھوڑ دوگی چیز نہیں دیکھو بھائی بوٹ دیوں گا کانگریش نے کانگریش پارٹی میں سامل ہویا ہوں سوئے کانگریش سرکار بنے گیا گیا تب بھی یہ مددہ تمہارے رکھوں گا پکا یو دمانے چھوڑنا ہے نہیں میں تو جب تک میرے سرکر کے اندر جیان ہے تب تک سنگر زائر رکھوں آئی سوال پانی کے لیے کیونکہ میں نے دیکھا ہے پورے پردیش کے اندر آپ گھومو ہو پھرو ہو آپ نے ایمہ چلگے رستے سے جو روڈ میں اپنایا ہے جو بڑے ڈیم کی بات کی ہے روجگار کی بات کی ہے آئیڈرو پروجیکٹ کی بات کی ہے پنجاب سے پوچھنے کی بھی جرورت نہیں ہے جو اس کے رستے آوگا جو آدھا رستہ کاٹ دیا ہے آپ نے بہت مہنت کی ہے میرا کہنے کا مطلب ہے اس رستے سے نہیں بٹکنا یہ مودہ آپ نے جاری رکھنا ہے میں نے آج بھی اس میں نہ سنو آپ سچائی بتاتا ہوں جب میری جوانی اپنا جو پردیش جو کانگرس کے جنوں نے جو میری پارٹی میں جوانی کر رہے تھے میں نے اس میں چٹھی میں بھی لکھیا ہے میں نے آج آج بھی لکھیا ہے ایس وائل کے لیے آج بھی میں نے لکھیا ہے لکھیا ہے بلکل لکھیا ہے چلو بہت بہت اوڈا جی بھی تھے اور وہ اوڈیابان جی بھی تھے جو ہمارے پردیش کانگرس کے اور بڑے سمدھار بیکتی ہے انہوں نے کو سمجھایا اچھی طرح چلو چلو ستیوان جی بہت بہت دنیواد پھلال نارنون لائی تصویر دیکھنے لگ رہے تھے آپ نے پوری ویڈیو دیکھی اپنی رائے اپنی پرتگیریا کومنٹ سیکشن میں جرور چھوڑ دیو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ میں سے ہوگی کامیرامین کے ساتھ میں سوسیل سیاگ نارنون دھنے بات